بسم اللہ الرحمن الرحیم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہو علی صراط مستقیم آپ سیدھے رستے پر ہو تنزیل العزیز الرحیم یہ خدا غالب اور مہربان میں نازل کیا ہے لِتُنْدِرَ قَوْمًا مَا أَنْدِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِعُونَ تاکہ آپ ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک بسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اُلل رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خُلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِعُونَ اور ہم نے ان کے آگے بھی دیبار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے وَسَوَاءُنَ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور آپ ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لانے والے اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَتٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ آپ تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کر دے اور اللہ سے غائبانہ درے سو اس کو مغفرت اور بڑے زواب کی مشارت سنا دو اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَتْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ احصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو کلم بن کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوحے محفوظ میں لکھ رکھا ہے وَغَرِبْ لَهُمْ مَتَلًا أَصْحَابَ الْقُرِيَّةِ اِذْ جَاءَهَ الْمُرْسَلُونَ اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے اِذْ اَغْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُغْسَلُونَ یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم محض چھوڑ بولتے ہو قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس قَالُوا إِنَّا تَقَيَّرُنَا بِكُمْ لَإِلَّمْ تَنْتَوُ لَنَغْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٍ وہ بولے کہ ہم تم کو نہ مبارک سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آوگے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا قَالُوا قَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْبِفُونَ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوصہ تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت نہیں گئی بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجابز کر گئے ہو وَجَاءَ مِنْ أَقْصَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَا اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہہ نہیں لگا کہ اے میری قوم پیغمبر ہو کے پیچھے چلو اتبعوا مَا لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ ایسو کہ جو تم سے سلح نہیں مانتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعَبُدُ الَّذِي فَقَرُنِي وَإِلَيْهِ تُعْجَعُونَ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناوں اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان جھوٹے معبودوں کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا ہی سکے تب تو میں سریح گمراہی میں مقدلہ ہو گیا میں تمہارے پروردگار پر ایمان لائی ہوں سب میری بات سن رکھو حکم ہوا کہ بحشت میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو خبر ہو بما غفر لی ربی و جعلنی من المقرمین کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کر دیا اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں ادھارا اور نہ ہم ادھارنے والے تھے وہ تو صرف ایک چنگار تھی آجشی سو وہ اس سے بنا گاہا بوجھ کر رہا گئے بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسکر کرتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیا جائیں گے اور ایک نشانی ان کے لئے مردہ زمین ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَخِينٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعِيُونَ اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمیں جاری کر دئیے لیا اکلوا من تمرہی وما عملتوا ایدیہم افلا يشکرون تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے سبحان الَّذِي خُلَقَ الْأَزُوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وہ اللہ پاک ہیں جس نے زمین کے نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے چھوڑے بنائے وَآیَتُ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُنَّهَا وَفَإِذَاهُمْ مُغْلِمُونَ اور ایک نشانی ان کے لئے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھیچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ خدا غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے وَالْقَمَرُ قَدَّرُنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَتَ الْعُوجُمُنِ الْقَدِيمِ اور چاند کی بھی ہم نے منزل مقرر کر دی یہاں تک کہ گھٹے گھٹے خجور کی پرانی شاہ کی طرح ہو جاتا ہے لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں وَآَيَتُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ اور ایک نشانی ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو گھری ہوئی کشتی میں سوار کیا وَخَلَقُنَا لَهُمْ مِن مِسْلِهِ مَا يَعْكَبُونَ اور ان کے لئے بیسے ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں وَإِنَّ شَأْنُ غُلِقُهُمْ فَلَا خَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَعْدِيهِمْ مِنْ آیَتٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُغْرِغِينَ اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے مو پھیر لیتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِنُوا مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي غَلَالٍ مُبِينَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرج کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتے تو خود کھلا دیتے تم تو سریح غلطی میں ہوئے ہو وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْبَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ بعدہ کب پورا ہوگا مَا يَنْغُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخْصِمُونَ یہ تو ایک جنگھار کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ پھر نہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے وَنُفِقُ فِرْصُورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاتِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اور جس وقت سور پونا جائے گا تو یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے قَالُوا يَا بَيْلَنَا مَن بَعْتَنَا مِن مَرْغَدِنَا کہیں گے آئے ہائے ہمیں ہماری خواب گاؤں سے کس نے جگہ اٹھایا یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے بعدہ کیا تھا اور پیغبروں نے سج کہا تھا صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے فَالْيَوْمَ لَا تُعْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس روز کسی شخص پر کچھ سلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ بیسے ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے اِنَّ اَخْحَابَ الْجَنَّتِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ اہلِ جنت اس روز عیش و نشات کے مجھلے میں ہوں گے هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْعَرَائِكِ مُتَّكِهُونَ وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سائیوں میں تختوں پر تکی لگائے بیٹھے ہوں گے لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْتَعُونَ وہاں ان کی لئے میرے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِينَ پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور گناہگارو آج الگ ہو جاؤ اَلَمْ اَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينَ اے آدم کی اولاد ہم نے تم سے کہنے ہی دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوچھنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَأَنِ عَبُدُونِي هَذَا خِرَاقٌ مُسْتَقِيمٌ اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رہتا ہے وَلَقَدْ أَوَلَّ مِنْكُمْ جِبِ اللَّا كَتِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعَقِنُونَ اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی ہے اِسْلَوْحَ الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ سو جو تم پفور کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آج ہم ان کے موہوں پر موہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹھا کر انتھا کر دیں پھر یہ رستے کو دھوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَارُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدلیں پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لڑ سکیں وَمَنُ نُعَمِّرُونَ نَكِّسُوا فِي الْخَلْقُ أَفَلَا يَعْقِبُونَ اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں تو یہ کیا سمجھتے نہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغْلَهِ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُونَ وَقُعْآنٌ مُبِينَ اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایعہ ہے یہ تو محس نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رسلہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں سے ہم نے ان کے لئے چار پائے پیدا کر دیئے اور یہ ان کے مالک ہیں وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا عَقُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْتُونَ اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں وَلَا هُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اور ان میں سے ان کے لئے اور فائرے اور پینے کی چیزیں ہیں وہ یہ شکر کیوں نہیں کرتے وَاتَّقَذُوا مِنْتُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنصَرُونَ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیا ہے کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُمْ مُحْرَرُونَ مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے فَلَا يَحْسُنْ تَفَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ تو ان کی باتیں آپ کو غمنات نہ کرنے یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نتوے سے پیدا کیا پھر یہ تڑاک پڑاک جگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسینا ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کریں گے جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب اسم کا پیدا کرنا جانتے ہیں جس نے تمہاری لئے سبز درخت سے آگ پیدا کی کہ تم اس کی تہنیوں کو رگر کر ان سے آگ نکالتے ہو بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر آگر نہیں کہ ان کو پھر بیسے ہی پیدا کر دیں کیوں نہیں وہ تو بڑا پیدا کرنے والے اور علم والے ہیں اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے فرما دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے